ناظرین آئیے یہاں کے عہدے دران سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاپٹی میئر محمد بلال چودری صاحب پرگرام نابو شامدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ صدام بھی موجود ہیں گفتگو کے سلسلے کا آغاز ہم بلال چودری صاحب سے کر لیتے ہیں کیونکہ ڈاپٹی میئر ہے پاکستان مسلم ملک نون سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان مسلم ملک نون ایک ایسے جماعت ہے جس نے پنجاب میں پانچ نہیں بلکہ دس سال اپنی حکومت دور حکومت گزاری ہے اس دور حکومت میں بھی سبزی منڈی کے بیشتر مسائل تھے جن کے اوپر پرگرام ٹاپ شوری نے بہت سارے پرگرامز بھی کیے لیکن آج آپ سبزی منڈی کا احوال دیکھ سکتے ہیں اصل تبدیلی یا تبدیلی نہ کہیں کیونکہ تبدیلی کا لفظ ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کے ساتھ جڑا ہے تو ہم بہتری کہہ لیتے ہیں کہ اصل بہتری اگر دیکھی ہے تو ہم نے آج دیکھی ہے آج جب ہم سبزی منڈی میں موجود ہیں تو نئے شوز پہننے کے باوجود وہ گندے نہیں ہوئے اگر تو ہم یہاں پہ ریگولر بیسس میں پہلے آیا کرتے تھے تو پورانے بہ سیدھا شوز پہن کے یہاں پہ آنا پڑتا تھا کیونکہ گند اس قدر تھا آج ایسے صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی تو بلال چودی صاحب اس پہ آپ کو مبارک بات تو بنتی ہے بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت خوش آئین بات ہے آج دیکھنے آپ جب بھی آئی ہیں منڈی میں صفائی نہیں تھی آج بہت صفائی ہوئی ہے جہاں دو منیسٹر آئے تھے تو میری خوش ہے کہ اللہ کرے آئندہ بھی یہ جو آج صفائی ہو سکتی ہے یہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے جو میں مارکٹ کمیٹی کے اہلکار ہیں اور جو صفائی والا عملہ ہے اسی طرح ریگولر صفائی کرتا رہے تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں منڈی بہترین اور خوبصورت لگے گی آپ نے زندگی کتنی گزار دیا ہے منڈی سے ساتھ جڑے ہوئے مطلب اس کے ساتھ ایسوسییشن آپ کی کتنے سال پرانی ہے ایسوسییشن کے حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا پہلے جو میرے دادا یہاں کام کرتے تھے گوال منڈی سے ہم یہاں آئے ہیں دادا والے پھر ہم میرے بچے بھی آتے ہیں یہ منڈی میں نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا ایک تو پنجاب کے آئے تھے ایک صوبہ سرات کے خیبر پختونہ کے آئے تھے انہوں نے منڈی دیکھی ہے تو یہ منڈی کی صورتحال ایسے ہونی چاہیے جیسے ہے ملال صاحب آپ نے کہا کہ آپ کے دادا پر دادا یعنی آپ کی جو ایسوسییشن ہے سبزی منڈی سے وہ پارٹیشن سے پہلے کی ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ دو دو منسٹر سبزی منڈی آئے ہوں تو آپ تو اس کا کریڈٹ دے دیں پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کریڈٹ تو ہے جو ہے لیکن ریگولر ایسے سفائی رہے تو پھر کریڈٹ ان کو جائے گا اگر یہ دوسرے دن یا کل پھر وہی آل ہو جائے گا تو پھر کریڈٹ کی بات دورہ حکومت میں اپنے حکومترانوں کو کیا کہیں گے اپنے منسٹرس کو کیا کہیں گے دس سال گزارنے کے باوجود سبزی منڈی کا رخ نہیں کیا اور آج بھی وہی بات کرتا ہوں کہ پہلے ہمیں سفائی جو ہے اپنے اوپر لازم کرنی پڑے گی ہم لوگ ہیں نہیں سوال میں نے یہ پوچھا آپ کی سیاسی جماعت بھی تو ہے جس کے آپ ڈیکٹی میر ہیں وہ کیوں نہیں آئے پہلے جو تھا منڈی میں تین تین چار چار ماہ تک پانی کھڑا رہتا تھا ہم لوگ پلاسٹی کے چھوز پیانتے تھے لیکن اس سے بہتر آئی ہے لیکن اس سے بھی بہتر ہونی چاہیے پہلے بھی یہاں بہت کام ہوئے ہیں آپ سوال نہیں سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے دور میں یہ شیڈ وغیرہ انہی کے دور میں بنے ہیں روڈز ان کے دور میں بنے ہیں بار میں کچھ بھی نہیں ہوا اور منسٹر کیوں نہیں آئے منسٹر بھی آتے رہے ہیں پہلے بھی آتے رہے ہیں بلال یاسین وغیرہ پہلے جو آتے رہے ہیں یہ منڈی میں آپ کے پروگرام میں بھی آتے رہے ہیں صدام کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لاہور نیوز اور ٹاپ سٹوری کی ٹیم کو لاہور نیوز نے ٹاپ سٹوری کی ٹیم نے سب سے پہلے سبزی منڈی کے مسائل اجاگر کیے اور وہ جب مسائل اجاگر کیے یہ عرصہ تقریباً دو اڈھائی سال سے جب یہ اجاگر کیے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لی کی نواز کی حکومت تھی انہوں نے یہاں پہ جتنے مسئلے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی لیکن جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور آج کی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج سبائی وزیر ملک نومان لنگریال اور سبائی وزیر خیبر پختون خان مویبولا خان نے یہاں پہ وزیڈ کی ہے تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوئے کہ دو صوبوں کے وزیروں نے یہاں پہ وزیڈ کی ہے صفائی کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے اتنی بہترین صورتحال آج ہوئی ہے اگر یہ جس طرح چوئی صاحب نے بات کی ہے آج ہوئی ہے تو روزانہ کیوں نہیں ہو سکتی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ انتظامیہ کی گفلت ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مارکٹ کمیٹی کی گفلت ہے اگر اسی طرح فال ڈیلی بیسیز پہ ہوں عوام کو اسی طرح صاف زتری سبزیاں مہیاں ہوں اسی طرح یہاں پہ رہنے والے لوگ یہاں پہ صفائی زترائی میں رہے صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ کمیٹی کے عملے کو الڈبلی ایم سی کو گورنمنٹ آف پنجاب کو یہاں پہ فال ہونے کی ضرورت ہے جس طرح آج ہوئے اس کے علاوہ جب یہاں پہ وزٹ ہم کرتے ہیں پرگرام کرنے کی غرض سے یہاں کا رخ کرتے ہیں تو مارکٹ کمیٹی کا جو دفتر ہے ہمیشہ ہمیں خالی ملا مہا کے سی سی ٹی وی کیمراز کی مونیٹرنگ روم کا احوال بھی ہم آپ کو دکھاتے رہے لیکن آج جو بہتری آئی ہے وہ بھی آپ کو گیمرے کی آنگ سے ہم آپ کو دکھائیں گے ناظرین بہت سے اہم ایشیوز ہیں جس کے پر ہم نے بات کرنی ہے صرف صفائی ہی نہیں سبزی منڈی کا جو مسئلہ صفائی ہی نہیں ہے بلکہ ہم نے سبزیوں پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتانا ہے بہت ہی اہم ریپورٹ بھی ہے ہمارے پاس جو ہم آپ کو ابھی بتائیں گے تو اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بعد یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ منیسٹروں کے آنے پر انہوں نے کسی کو جو مال ہے بیچنے نہیں دیا منڈی میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو مال نہ بیچنے دیا جائے دکانداروں کے دکانے بند کر دی جائیں یا جو مال منڈی میں بک رہا ہے وہ بکنے نہیں دیا جائے یہ بھی ایک ہے اس میں جو آپ کو منڈی کھلی نظر آ رہی ہے نا منڈی کا یہ بھی رول نہیں ہے کہ اگر کسی کو دکھانے کے لئے آپ نے باہر سے کسی کو منڈی کا دورہ کروانا ہے تو کسی کو مال سمانی نہ بیچنے دیا جائے کسی کو سبزی نہ بیچنے دیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ راستے کھلے ہونے چاہیے میں بھی اسی میں ہوں کہ راستے کھلے ہونے چاہیے لیکن یہ بھی نہیں کسی کا روزگار بند کر دینا چاہیے یہ جو میرے محترم بھائی صدام بھائی نے بولا ہے کہ یہ انتظامیہ کا کام ہے صفائی ستھرائی اور یہ جو آپ کو آج نظر بھی آ رہی ہے یہ آج دو منسٹر آ رہے تھے تو یہ اس وجہ سے صفائی ہو گئی نیکس اگر انتظامیہ ہے یا گورمنٹ ہے وہ بھی تو اس کی عمران خان کی پی ٹی آئی کی گورمنٹ ہے اس ہی نے کرنا ہے ابھی تو یہ کسی کو بلیم نہیں کر سکتا یہ صفائی نہیں ہو رہی ہے آج ہم خوش آمدید کہتے ہیں دو منسٹر آئے ہیں دو صوبوں سے اور انہوں نے بہت بلندوں بانگ دعوے کی ہیں کہ ہم یہ کریں گے ایک بہت ٹیکنیکل پرابلم تھی جو تھوک فروش تھے ان کا کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی آج لنگڑیال صاحب نے ہمیں یہ وعدہ کیا کہ ہمیں ایک قانونی حیثیت دے کے قانون کے دائرے میں لائیں گے اگر وہ دیکھتے ہیں ہم یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا ایک ماہ ڈیڑھ ماہ کے اندر ہم یہ کام کریں گے ابھی یہ جو باتیں سب ہونی ہیں یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں انتظامی ہیں ان کی مارکٹ کمیٹی ان کی ابھی یہ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا آنا آپ کا جائزہ لے گئے ہیں لگڑیال صاحب جائزہ لے گئے ہیں میں کہتا ہوں بہت اچھی خوش آئند بات ہے وزیر زراد پہلی بار جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے کہ یہ بھائی نون لیگ کی گورنمنٹ میں بھی وزیر خوراک تو آتے رہے ہیں وزیر زراد ادھر نہیں آئے وزیر زراد کا آنا خوش آئند بات ہے اگر جو باتیں وہ کر گئے ہیں ان کو ان پر ایمپلیمنٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ جو صفائی ستھرائی جس طرح آج ہے اس کو کانٹینو رکھیں الوی ایم سی نے کرنی ہے جس نے بھی کرنی ہے گورنمنٹ پی ٹی اے ہی نے کروانی ہے میں نے یہ آپ نے نہیں کروانی یہ تمام طرح ذمہ داری پی ٹی اے گورنمنٹ پر مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی عمر گزاری ہے سبزی منڈی میں ہم نے کبھی کسی وزیر وزیر خوراک تو آئے لیکن وزیر زراد نہیں آئے اور دو دو وزیر یہاں پہ آئے ہیں ہم نے ہی اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے اب چلی آئیے حافظ نظیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں جو کہ سبزی منڈی میں ایک آرتی ہیں پرگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آرتیوں کے حوالے سے جو سب سے بڑا مسئلہ اور آج وزیر زراد کا یہاں پہ پہنچ کر آپ کے مسائل کے حل کیلئے امید کی کوئی کرن یہ ذرا ریلیٹ کریے گا ان سوالات مزدے کے اوپر کوئی آیا ہے کوئی مسئلہ آگے سے کوئی بندہ آ گیا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یہ بڑے نقصان اور دو تین بندے ہی جو مر بھی چکے ہیں ہی در تو ان کے لیے ان کو انہوں نے موقع پہ جا گیا لنگڑیال صاحب نے دیکھا ہے وہ گیٹوں کی جو سورتیال ہے اور انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ گیٹ سارے بہتر کریں گے اور سڑکوں کے بارے میں انہوں نے ان کو بتایا ہے اور مین ہم نے سیورج کے بارے میں ان کو بتایا ہے اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے یہ مسئلے جو ہے ہم سارے حل کریں گے انشاءاللہ لنگڑیال صاحب کا خود جو بیک گراؤنڈ ہے وہ زراد کے شعبے سے ہے تو زراد کے شعبے سے ایک وزیر کا بننا اور بہتری کی امید رکھنا یہ ریلیٹ کیسے کریں گے کہ آپ ایک وزیر جو کہ جس کا زراد کے شعبے سے تعلق ہے وہ کیا کام کر سکتا ہے اور کس اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکتا ہے ان سب چیزوں کو جی بلکل جی جس طرح لنگڑیال صاحب زراد کے میک میں ایسے بلونگ کرتے ہیں اسی طرح وہ شاہد میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ خوبی سمجھتے ہیں اور لنگڑیال صاحب جو آئے ہیں ہمیں بہت ساری اچھی امیدیں ان سے وبستہ ہیں اور ہمیں بلکل یقین بھی ہے کہ وہ ہمارے سبزی منڈی کے جتنے مسائل ہیں اس کو بہترین قسم سے وہ حل ضرور کریں کیا سمجھتے ہیں ٹوپ کے مسائل جو حل ہونے ہیں وہ سر فہریس اگر آپ کو میں ایک فہریس بنانے کے لیے دوں تو پہلی جو وجہ ہوگی یا پہلا مسئلہ ہوگا وہ حل ہونا چاہیے دوسرا تیسرا یہ لسٹ بنائے ذرا جی بلکل جی سب سے پہلے اس پہ جو صفائی ستھرائی کا مسئلہ مسائل ہے یہاں پہ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو تھوک فروش جو پھڑیا حضرات ہیں ان کو بیٹھنے کا مقول انتظام ہونا چاہیے تیسرا جو یہاں پہ آکشن اور جو ریڈ لسٹ بنتی ہے وہ بلکل بہترین جو جس طریقے کے ساتھ وہ بولی ہوتی آکشن ہوتی ہے اسی طریقے کے مطابق یہاں پہ بننی چاہیے جو چوتھے نمبر پہ جو معاملات یہاں پہ چوڑی چکاری کے بہت زیادہ معاملات ہیں اس پہ تحفظ ہونا چاہیے ڈرائیوروں کا تھوک فروشوں کا آرتیوں کا تمام کا تحفظ ہونا چاہیے پانچوے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہاں پہ لائٹنگ کا مسئلہ ہے یہاں پہ آپ منٹی کی بیک سائٹ پہ اگر چلے جائیں کوئی لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے کچھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تیاد کچھ لگائے لیکن وہاں پہ بھی اندھیرہ چھا جاتا ہے ایک تو یہ معاملات ہیں چوتھا جو ہے یہاں پہ تجاوزاد کا تھا تجاوزاد انہوں نے حل کی ہے یہاں پہ پھر بھی ڈپیوٹ کرنا چاہیے جس طرح سبزی منڈی چوکی ہے وہاں پہ اور پولیس اہلکار یہاں پہ تائینات ہونے چاہیے اور سبزی منڈی میں سیکیورٹی کا انتظام جو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے اور چھٹے نمبر پہ یہاں پہ سی سی ڈی وی کیمرے جو نام ہاتھ طور پہ لگے ہوئے ہیں اس کو بہتر ہونا چاہیے وہ لگا ہونا چاہیے یہ ان کی فہرستی یہ آپ نے سنا ہے ناظرین ایک مردہ پھر ذرا یہاں سے اگر میں لوگوں کو کہوں میں نے پیچھے کا ویو دکھانا ہے کچھ پرگرام میں نے جب کیے تو کچھ ناخدین ایسے تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ کومنٹ کیا اس پرگرام کے نیچے جا کے کہ نون ایشو کے اوپر آپ پرگرام کرتے ہیں سبزی منڈی تو ہوتی ہی گندی ہے لیکن آج یہ جو صورتحال ہے یہ ان لوگوں کے ان ناخدین کے سامنے میں رکھوں گی کہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ سبزی منڈی تو گندی ہی ہوتی ہے اور جہاں سبزیاں بکتی ہیں وہاں پہ کیچر تو ہوتا ہے تو پھر یہ صورتحال آج آپ دیکھ کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے نون ایشو نہیں ہوتا جناب ایشو ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم پرگرام کرتے ہیں اسی طرح سے انڈر پاسس کے اوپر جب ہم نے پرگرام کیا کہ حدے انچائی کا بورڈ ضرور ہونا چاہیے تب بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو نون ایشو ہے اتنا بڑا ایشو تو ہے ہی نہیں لیکن آج آپ کنال روڈ کو جا کے دیکھیں ہر انڈر پاس کے اوپر حدے انچائی کا جدید انٹرنیشنل میار کا بورڈ ہمارے پرگرام کے توسط سے ہم نے آواز اٹھائی تو پھر محکموں کو ہوش آئی اسی طرح سے ہم آواز اٹھاتے ہیں تو آج سبزی منڈی کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں قسمت دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بدلی ہے آگے بھی بڑھتے ہیں مزید بھی حقائق سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جس طرح صفائی ہوئی ہے سبزی منڈی میں اور جو انکروشمنٹ کا مسئلہ آج ہوا ہے تو یہ روز کیوں نہیں ہو سکتا آج تو میں جب منڈی میں صبح آئی ہوں تو مجھے ایسے لگا ہے کہ میں لیولٹی مارکی میں پھر رہا ہوں ایک کومنٹ دے دیا اور یہاں پہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ سبزی منڈی ہے یہاں پہ انکروشمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ مال آنا ہے مال بکنا ہے تو اس کے بعد پھر لاہور کی ساری جو دکانے ہیں اس پہ مال فروہت ہونا ہے اگر یہاں پہ رش نہیں ہوگا اگر یہاں پہ مال بیچنے والے نہیں ہوں گے تو پھر کون آگے یہاں سے خریدے گا اور سارے لاہور کے سارفین کیسے گزارہ کریں گے اپنے کہاں سے خریدیں گے بہرحال مسئلہ یہ ہے مدیہ کہ یہ جو آج صفائی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح منڈی کی صفائی ہو اسی طرح انہوں نے جو ٹھیکہ دیا ہوا ہے گند اٹھانے کا تو یہ جو ہے اس کو مزید اس میں بہتری کریں یہ میرے چھوٹے بھائی نے جو کہا ہے کہ منڈی میں جو چھوڑی چکاری ہے جس جس کے فرائز ہیں وہ اپنے فرائز تمام تر سر انچان دے تب ہی سبزی منڈی روز زانہ اس طرح کی لگے گی صافتری لگے گی ناظرین آپ نے ابھی سنا ہے اگر اپنی میر نے کیا کہا ہے اگر اپنی میر کی بات آپ نے سنی ہے مزید بھی حقائق آگ تک پہنچانے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی